کراچی میں چینی تیل گھی آٹا دیگر اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ کے بعد سبزیوں کے قیمتیں بھی آسمان کو چھونے لگی سمارٹر 190 جبکہ مرٹر 320 روپے کلو تک فروخت ہونے لگا بلکہ پاکستان نے ایٹمی ہتیار چلا دیا تو بھارت میں کہیں پہ گھاس نہیں اگے گی نہ مندروں میں گھنٹیاں بجیں گی اور اب ذکر بڑتی مہنگائی کا ایک تو آسمان چھوٹی مہنگائی اوپر سے گرہ فروشی شہریوں کے لیے گزر بسر مشکل ہو گئی مہنگائی اتنی ہے مہنگائی بہت ہو گئی ہے جو لینے آئیں دی سب لے لیا ہے کوئی چھوڑ دیا چھوڑ دیا کیا لینے اتنی مہنگی مہنگی چیزیں ہیں تو بھارت میں کمی پہ گھاس نہیں ہو گئے گی نہ مندروں میں گھنٹیاں بجیں گی ہمارے پاس کیا ہے بھے پرائیس کنٹرول کمیٹیاں اور ٹائگر فورس صرف دبانی جمع خرش تک محدود مہنگائی کے سنامی میں غوتے کھاتے عوام کو تو تنکے کا سہارا تک میسر نہیں چلو نیا چہرہ دیکھیں گے نیا چہرہ دیکھیں گے ہم تو رو رہے ہیں سمجھائی میری بیٹی ہم لوگ بہت پشتا رہے ہیں گریب لوگ سے آپ یقین کرو نہ کوئی کمانے والا نہ کچھ وہ بلی نہیں پورے ہو رہے ہیں خودی اور امریکہ نے پاکستان کے خلاف گھٹ چوڑ کر لیا دوبارہ پورے دنیا میں پاکستان کا مزاک اڑوا رہے ہیں آپ لوگ آپ نے سب سے پہلے گھبرانہ نہیں ہے ٹھیک ہے پیٹرول بڑھ چکا ہے بجلی بڑھ چکی ہے آٹا مہنگا چینی بھائی کہہ رہے ہیں کہ مہنگی ہو گئی ہے میرے پاس یہ خبر تھی کہ چینی سستی ہے لیکن چینی مہنگی ہے آئیے ان سے پتا کرتے ہیں کیا لینے آئی ہیں آپ میں سودا لینے آئی ہیں سودا لینے آئی ہیں کیسے ہیں مہنگائی بہت بہت مہنگائی ہے حد سے زیادہ مہنگائی ہے گریب آدمین کیا کر سکتا ہے کتنے کا لیتی تھی پہلے سودا اور اب کتنے کا آرہ ہے کتنا اضافہ ہے سات سور میں رشکہ بھر کے لے کے جاتی تھی اب پانچ ہزار میں بھی نظر ہی نہیں آتا کہ کیا سودا ہے مہنگائی تو نہیں ہے لینے مہنگائی بہت ہو گئی ہے جو لینے آئی ہیں سب لے لیا ہے کچھ چھوڑ دیا چھوڑ دیا کیا لینے اتنی مہنگی مہنگی چیزیں ہیں مہنگی یہ سستا بزار ہے لیکن قریب لوگوں پہ لیے تو مہنگائی ہے نا ایسے گزارہ کرتی ہیں اور کس کو کہیں گی کس نے کی یہ مہنگائی یہ میں آ رہا ہے اور کس نے کی چلو نیا چہرہ دیکھیں گے نیا چہرہ دیکھیں ہم تو رو رہے ہیں سمجھائی میری بیٹی ہم لوگ بہت پشکا رہے ہیں گریب لوگ سے آپ یقین کرو نہ کوئی کمانے والا نہ کچھ اور بل ہی نہیں پورے ہو رہے بجلی بجلی کا بل کتنا آ رہے ہیں بل ساڑھے چھے ہزار کبھی ساڑھے سات کبھی پانچ کبھی چار اور گیس کے دیکھیں بجلی گھر میں آتے ہیں کتنی بجلی سارا دن تو ہوتی نہیں بل اتنے بڑے بڑے بھیج رہے ہیں گیس آتی ہے گیس بھی نہیں ہے پانی اس کی جگہ پیار ہے گیس جگہ پانی آ رہے ہیں میٹر میں اتنا پانی ہے کہ ہم لوگ جسے ہم کھولیں پانی کیا ہو رہا ہے ہم گریب لوگ بل سارے آ رہے ہیں سب آ رہے ہیں ہم تو اس کو بورے ہیں کہ اللہ اس کو اٹھائے اس کے بچوں کو اٹھائے ہمارے گریب جتیم بچوں کو زلیل کر دیا ہے اس آدمی نے یہ کتنی مہنگائی ہو گئے یہ کچھ خریداری کرنے آئے ہیں ہم یہاں پر سوہدہ وغیرہ لینے ہیں نہیں بابا آپ دکان دار ہے لیکن دکان دار ہے آپ تو آپ کے خود کی بگری پر کتنا فرق پڑا ہے بہت اثر پڑا ہے کیسی لگ رہی آپ کو تبدیلی تبدیلی بہت اچھی لگی ہے اچھی لگی ہے دوبارہ تبدیلی کو ووٹ دیں گے توبہ کیا کان پکڑ کے توبہ یہ کان پکڑ لیا کہ آپ نے خود کا آپ کی بکریت نہیں کم ہو گئی ہے کون سو دور سہی تھا نواز شریف زرداری امران خان وہ دونوں سہی تھے نواز شریف اب ہم بہت پریشانے گریب ہیں کیسی لگ رہی آپ کو تبدیلی تبدیلی کیسی لگ رہی تبدیلی کچھ نہیں ہے یہ گریب عوام تو آتی ہے کے لیے دو سوڑ لے کے راسن کے لیے ان کے آنکھوں میں آسوں آ جاتے اور ابھی گورنمنٹ نے گندم کا بولا ہے کہ ہم گندم دیں گے اور سکتی دیں گے کچھ بھی نہیں سب یہ فٹ ڈپارٹمنٹ کھا رہے اور ملوالے کھا رہے عوام کو تو ملی نہیں رہے عوام کو جب ملے جب اٹھا ہونڈ ریت نکالے ملوہ دکاندار انسانٹ روپے کا لے اور سانٹ روپے کا بیچے کتنی مہنگائی ہو گئی ہے کتنے پیسے لے کر نکلتی ہیں اور کتنے پیسے بچتے ہیں کچھ بھی نہیں بچتے کم پڑ جاتے ہیں کم پڑ جاتے ہیں سوچنا باتا ہے کیا لے کیا نہیں لے بھوٹ کس کو دیا تھا جمعہ نے ہن کو دیا تھا آپ دیں گی نہیں توبہ کر رہے گی توبہ کر رہے گی کس کو دیں گی اب جو آئے گا اچھا جو ملک کو صدا لے کس کا دوار اچھا تھا زرداری نواز شریف یا امران اب یہ تو مجھے نہیں پتا جو آتا ہے اب سب یہی حال ہے ایک کم ہوتا ہے بسری ہو جاتی ہے وہی حال ہے امران خان کو ووٹ نہیں دیں گی نہیں یہ ووٹ دے کے پشتا رہے ہیں ہاں پشتا رہے ہیں اتنی غلطی ہوگی اب تو ہاتھ اٹھا کے بددوائے مانگ رہے ہیں کس کو دیں گے اب حمدر نواز شریف کو بیٹا اب جو دیں گے نواز شریف کو اب بھی دیں گے اس رفعہ غلطی کر لی ہے نا عمران خان کو دے دیا ہے نا اب کبھی بھی نہیں دیں گے جیسے کہ وہ جالی کرتے ہیں ایسے کار دیں گے لیکن اس کو نہیں دیں گے آپ کو کونسا دور صحیح لگا زرداری عمران خان یا یہ نواز شریف حکومت جو صحیح تھی وہ یہ تو بلکل بیکار ہے چور ہے سارے آپ کو کیا لگتا ہے عمران خان کو دوبارہ آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے ملکوانے نہیں چاہیے اسلام علیکم علیکم سلام کیا لینے آئی ہیں بچوں کریں سوڑا لینے آئی ہیں بہت مہنگ ہیں پھر جا رہے ہیں واپس واپس جا رہی ہیں کچھ نہیں لیا کیا ہوا ہے کیا لینا تھا اور کیا نہیں لیا سیل کی لینا تھا بہت مہنگ ہے پھر واپس جا لیا تو آپ نے ایسا ہوا ہے کی چیزیں چھوڑ دیں نہیں لی مہنگائی کی وجہ نہیں کہا سہ لے کام دندے ہے نہیں پھر اتنا مہنگا کان سے لے ہم تو ایسے پھر اتنا مہنگ ہے کہ کیا کھڑے تین ہزار کا پتیلا ہے یہ تین ہزار کا پتیلا ہے جی جی ایک پتیلا پہلے کتنے کا تھا یہ پتیلا ہے پہلے تو مل جاتا تھا پندرہ سولہ سو اب یہ تین ہزار کا پتیلا ہے تین ہزار کا اور کچھ لیا نہیں اور تو کچھ لینے گنجائش ہی نہیں ہے پتم ہو گئے پیسے یا پھر بھی اس مارکٹ میں بھی آپ کو لگ رہے ہیں کہ مہنگائی ہے بہت مہنگائی ہے ایک بندہ بھی نہیں کھا سکتا پاؤ سبزی کیا کہیں گے کس کو ووٹ دیا تھا ووٹ تو میں نے اس وقت نواز شریف کو دیا تھا جب پی ٹی آئی جیت گئی تھی بلے والے کو میں نے دیا ہی نہیں تھا اب اس کو دیں گے ابھی کسی کو نہیں دیں گے ایسے ہی صحیح ہیں ایک پتیلا لے کے جا رہی ہیں بس اور کچھ نہیں کچھ بھی نہیں لیا گنجائش ہی نہیں ہے سمجھ میں نہیں آرہا کیا لے کیا نہیں پیسے ہی نہیں ہے ان کو بولو آپ اپنے بچوں کو کھلا دو کم ایک وقت کا جو علی امان گھنناپر نے بیان دیا ہے نا کہ آپ چینی کم کھاؤ آٹا کم کھاؤ آپ اپنے بچوں کو ایک دن کا کر کے دکھاؤ میں آپ کو مان جاؤں گا یہ پنساری کے دکان پر بیٹھ کے اتنا غصہ کر رہی ہیں خواتین کتنا مہنگا دے رہے ہیں ان کا غصہ زائز ہے نا زائز ہے ان کا غصہ آپ کے اندر بھی غصہ ہے ہم بہت مزدور گریب لوگ ہیں ہمارے اوپر تو اتنا خرچے ہم آپ ہوت نہیں کر سکتے گریب لوگ بزہ گئے عوام عوام اتنا بزہ کیا ہے کانے میں نہیں ہے بھوکے رہتے ہیں ایسا ظلم کر رہے ہیں ناوکری نہیں ہے کچھ نہیں ہے کس کو ووٹ دیں گی آپ دو ہزارتے ہیں ہم لوگ کسی کو نہیں دیں گے جان دم سے کسی کو نہیں کیا دے بھوٹ میں ہم لوگ گریب اپنے میند کت کر رہے گریب کیا دے تے بیجلی کا بیل مہنگ ہے پیٹرول مہنگ ہے کانہ پینے مہنگ ہے جاؤ 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 نیا پاکستان کو نئی بنا ہو اسی پرانے میں ہم لوگوں کو چھوڑ دوں میروابانی ہوگی لیکن یہ مہنگائی کم کر دے پیٹرول ڈال کے نا کولا کودام سیدی مرکٹ تک ایک دفعہ نہیں آسکتے پیلے سو روپے کا پیٹرول ڈال کے ہم تین چکر لگا سکتے تھے گریبوں کا نیوالا چھن لیا ہے گریبوں کا نیوالا چھن لیا ہے امران کن نے امران کن نے کوئی تبلیل نہیں تو کون دے گا لاؤ نواب شریف کو کتنی مہنگائی ہوگی بہت مہنگائی ہوگی پیٹرول چالیس پر ایک سو چالیس پر ایک سو چالیس پر گزار دیا ہے کیسے گزارہ ہو رہے ہیں کیسے بھوکے فاکری کرتے ہیں اور کیا ہوگا مدینی ریاست آپ یہ بنا اور یہاں لوگوں کو تم نے بھوکا مار دیا آپ نے کہا کہ کریپشن نہیں ہوگا کرز مہنگائی نہیں ہوگی سب ختم ہو جائے گا سب سے زیادہ کریپشن تو آپ نہیں کیا سب سے زیادہ کرزہ تو آپ نہیں لیا جب آپ یہاں سے ملک سے جاؤ گے تو یہاں پھر بعد میں جب دوسرا بیٹے گا وہ حکمران وہ کیا کہے گا کہ نہیں وہ امران خان چور تھا ابھی تم گیرے زرداری چورے نواز شریف چورے تو تم چوروں کو پکڑ لو ان سے نکلوا جو ان کے پاس ہے غریبوں سے اب کیا مہنگائی آٹک کہاں پہنچ گیا پیٹرول کہاں پہنچ گیا سینجی پندر دن کڑی بند ہو گئے یہ عوام غریب عوام کیا کریں گی روز کمانے والا روز چھولا جلانے والا آپ کو منتے کرتے خدا کے واسطے جو آپ نے وعدے کیا آپ پڑھے لے کے انسانوں ہم ہماری آپ سے ایک بہت امیدی تھی کہ ایک نیا چہرہ آئے گا یہ پاکستان کسی کی باپ کی جاگیر نہیں تھی یا زرداری ہوگا یا نواز شریف ہوگا ٹھیک ہے ایک نیا چہرہ تھا ہم خوش تھے سب عوام دنیا آپ کے لیے آپ کی تعریف کرے یہ آرہے آرہے نیا پاکستان نیا پاکستان کو نئی بناوی اسی پرانے میں ہم لوگوں کو چھوڑ دو میروانی ہوگی لیکن یہ مہنگائی کم کر دو